بسم اللہ الرحمن الرحیم مدی کائٹ کا اندر اس میں بہت زیادہ جو ہے سٹرک پلان جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے اس میں آپ لوگ کمپلیٹ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا میئرز لیے گئے ٹھیک ہے اور یہ تمام ڈیٹا وغیرہ ہمیں پروائیڈ کر دیا کہ آپ کے کون کون سے ٹیسٹ سینٹرز ہوگی ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نظرے دیئی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو کہ مدی کائٹ خیب اینڈے مدی کائٹ ریکنڈ کے خلاف جو ایک خ پاس زائر کی گئی تھی اس میں کیا فیصلہ آئے گا تو بتاتے چلے کہ ابھی تک جو ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک کوئی بھی جو ہے اس کے اوپر جو پیشی تھی اس میں کوئی بھی جو ہے سماعت ابھی تک نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور زیادہ چانسیز اگر ہو بھی جاتی تو آپ کا ایمڈی کائٹ ریکنڈکٹ اب ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ ایک سائٹ پہ ہو جائے کبھی ایمڈی کائٹ ریکنڈکٹ ہو رہا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیف اور سیف دس دن رہے گے آپ کے سندھ کے ایمڈی کائٹ کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہوگا انیس سومبر کو اس کے علاوہ جو آپ لوگ ہوگا کے پی کے اندر اس میں صرف سترہ ڈیز رہے گے تو مطلب آپ کے پاس اب بہت کم ٹائم ہے آپ لوگ زیادہ زیادہ اچھی پرپریشن کریں آپ لوگ مقصد اب کو لازمی جوئن کریں ان کا ایمڈی کائٹ کا ریکنڈکٹ بندل ہے وہ آپ کو کافی زیادہ پرپریشن کے لیے جو ہیلپ آؤٹ کرے گا اور کافی اچھی ڈسکاؤنٹ پروائیڈ کر اگر آپ لوگ ہمارا پرو مو کورٹ پی ایل ایس لگائے گی ٹھیک ہے تو آپ کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کافی اچھی مل جائے گی جیسے ویڈیو الیکچر ٹیسٹ اور ایپ ڈاؤٹ سالور ٹھیک ہے آپ لوگ لازمی اس کو اویل کریں مقصد اب آپ لوگ انسٹال کر لیں نیچ لنک پروائیڈ کر دے گے اور آپ لوگ پی ایل ایس کورڈ لگائے گیا اور اس وقت پرچیس کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگ جو ہے پاک لیننگ سپورٹ کہ جو کہ سندھ کے اندر اپیل کی گئی تھی کہ ایم ڈی کیٹ کو جو ریکنڈکٹ نے اس کو روکا جائے اس کی سماعت بھی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ٹھیک ہے اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا تو اب آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ انیس نومبر کو ہی سکیجولڈ ہے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بتا جائے کہ پی ایم ڈی سی ابھی اتنا بڑا معاملہ ہو چکا تو بلکل خاموش ہے اور بلکل ان کی طرف سے کوئی نوٹفیکیشن شیئر نہیں گیا گیا ظاہر یہ لگ رہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہو لیکن اب جن کے گورنمنٹ سے اناناؤنس کر دیا ہے اور اب آپ کا ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا تو اس ویسے پی ایم ڈی سی کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اناناؤنسمنٹ کرے زل سے زل تاکہ سٹوڈنٹ جو کہ ایک پرشانی میں ہے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کیونکہ پی ایم ڈی سی میں نوٹفیکیشن اس جانب سے نہیں آیا وہ مطلب کے ڈفرنٹ نوٹفیکیشن شیئے کر رہے ہیں لیکن ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کے حوالے سے ابھی تک ان کا کوئی بھی جو ہے اپ ڈیٹ وغیرہ نہیں آئی پی ایم ڈی سی کی جانب سے اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے صرف آپ لوگوں کے پاس دس دن رہ گیا ہے اور اس کے باوجود جو ہے پی ایم ڈی سی کی جانب سے کوئی بھی نوٹفیکیشن نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہی ریکنشٹ ہے کہ پی ایم ڈی سی جل سے جل کوئی بھی ایسا نوٹفیکیشن دے جس سے سٹوڈنٹ کی جو کہ پر سممبر کو رہا ہے تو سندھ میں بھی سممبر کو کندک کر لے تاکہ سٹوڈنٹ کو ایکویلی ٹائم مل جائے تو تاکہ کے پی کے میں جتنا ٹائم مل رہا ہے اتنا ہی سندھ میں مل جائے تو تاکہ دونوں سٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرپریشن کرے اور وہ زیادہ اچھے مارکس لے سکے تو مطلب کہ ایک زیادہ بیٹری یہی تھا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک ویک کا ڈیلے کر دیا جائے تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے ٹھیک ہے لیکن definitely ابھی تک یہ announcement جو ہے وہ اسی وقت confirm ہوگی جب تک پی ایم ڈی سی کوئی official notification share کرے گا پی ایم ڈی کے پاس بھی اب کم ٹائم میں دس دن کے اندر اندر انت کا جو notification ہے وہ لازمی آ جائے تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک مطلب کہ ان کے confusion جو ہے وہ ختم ہو سکے ٹھیک ہے فائدہ updates کے لیے آپ لوگ لازمی چلیں سبسکرائب کر دیں اور آپ لوگ preparation جاری رکھیں آپ لوگ preparation بالکل بھی کسی صورت میں نہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے فائد updates کے لیے آپ لوگ لازمی چلیں سبسکرائب کر دیں تھانکس ومچ اللہ حافظ